اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ملکہ فضل غم سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں یہاں پہ لے کہہی ہوں مددہ سے رسپی لبشری تو بھائیں گے لازمی جو جو میر چینل پہ نئے ہو ہیں جو نے جنہوں کو سسکراب نہیں کیا اپنی سسکراب میں چینل پرس ایبن لائک آن تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپنی رسپی شیئر کرنے چاہی ہوں لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا یہاں پہ چلتے ہیں اپنی رسپی کی جانب یہاں پہ میں نے سب سے پہل دیا تھا ایک لٹر دو لیا تھا تو یہاں اس کو میں نے بالنکل رکھ دیا یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سیٹ وال آنے سٹارٹ ہو گئے تھے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون کپ کے برابر شوگر اور ون کپ بھی ہم اس میں کلر فول جو سوئیاں ہوتی ہیں وہ شامل کریں گے اس کو تھوڑا دے ہم پکائیں گے جب تھی اچھتا ہی سوئیاں بھی پک جو چینلی ویچھتا ہوں سے مکس ہو جائیں گے جب اس میں بول آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے لازمی میری اس ریسپیکل اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ڈالا تھا مینگو والا کسٹر تو آپ چاہیں تو مینگو ونیلہ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال دیں میرے بچوں کو مینگو پسند ہے اس لئے مینگو پسند ہے اس لئے مینگو پسند ہے کسٹر اس میں شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا فلیم آف کر کے اس کو نیچے اتار لیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں آپ نے حلاتے رہنا ہے ایک دم بھی اس کو نہیں چھوڑنا ہے کہ کوئی کوئی ہوتا ہے کہ آپ اس میں جب آپ نے اس میں کسٹر ڈالتے ہیں تو وہ ایک دم سے گھٹیاں بھنجاتی ہیں تو اس کو میں نے اتار دیا تھا اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹریک پہ جانے گے یہاں پر میں نے سب سے لیا تھا فروڈ کوکٹر لیا تھا ایک ٹن تو ساتھی میں نے ایک کریم کا پیک لیا تھا یہ سارا ہم اس میں ایک بول میں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم یہ اپنے فروڈ کوکٹر لیا تھے وہ شامل کریں گے پھر ہم اس میں کریم ڈالیں گے ہاف پیک ہم اس میں کریم ڈال کے اس کو جگران سے مکس کریں گے جو ہاف پیک ہو وہ ہم بعد میں یوز کریں گے میں آپ کو بتاؤں گے اس کو کہاں پر یوز کرنا ہے تو میری اس ریسپی کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اینڈ تک نہیں دیکھتا کچھ پارٹ ایسے مکس کر جاتے ہیں جو آپ کو دیکھنے لازمی ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سیمپل سی اور بہت سی ایزی آپ کو ریسپی میں جیلی کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے جیلی جو پہلے یہ بنا کے میں نے فریج میں لکھی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں بلکل تیار ہو چکی ہے جیلی تو ہر ایک کو بنانی آتی کیونکہ بہت سیمپل ریسپی پانے کو گرم کر کے ہم اس میں جیلی ڈالاتے ہیں جیلی پیار ہوتی ہے اب اس کی میں نے کٹنگ کر لئی ہے تو یہاں پر میں نے لیا تھا ایک بول جس میں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالوں گی جیلی کوئی بھی کلر کی جیلی لے سکتے ہیں میں نے پاس 2 کلر مجھے زیادہ پسانے ہیں اس لیے میں 2 کلر کی لے لی تھی اب اس میں جو کسٹر بنایا ہوا تھا وہ اس پر شامل کروں گی تھوڑا سا وہ ڈالیں گے اب پھر دوبارہ سے ہم اس میں دوسرے کلر کی جیلی ہے وہ اس پر تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس طرح سے سٹیبلس ہے ساری چیزیں ہم ڈالتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم لوگ بنایا تھا اس کو شامل کریں گے اس طرح سے تھوڑا سا چیزیں آپ نے ڈالتے جانا ہے اس کو ڈالنے کے بعد اب دیکھیں میں کیا کر ڈالتا ہوں اس طرح سے آپ نے ریسپی کو بنایا گا بنا کے جب آپ کے گیسٹ آئیں تو کوئی بھی عید اید ایسے بھی کوئی بھی اس موقع جائلی ہوتی ہے تو جائلی بہت زیادہ خوش رکھاتے ہیں جو باقی کریم بچ کی وہ آپ کو بتاتی ہوں کہاں پر ہم یوز کریں سائیڈوں پر اپنی سرہ سے کریم لگانی ہے تو بہت ہی ضرور سے سکلوک آئے کھانے میں بہت ہی مزا آئے گا تو آپ نے لازمی میری اس ریسپی کو ٹرائی کرنا کہ مجھے فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا اور میری ریسپی کو اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی میمر کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور جو میری چینل پر نیو ہیں پلیج میری چینل کو سسکیب بھی کر لیجئے اور بیل کو بھی پریس کر لیجئے تو یہ مزدار سی ریسپی آپ کو کیسے لگئے بھی مجھے لازمی بتائیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے سٹرائب بائی سٹرائب ساری لیئر تیار کرنی ہے اور بہت ہی مزدار سی کم ٹائم میں ایک آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی مزدار سے سویڈش تیار ہو جائے گی کبھی کبھی ہوتے ہیں ہم لوگ سویڈشی جیسے کافی ٹائم لیتی ہے دل کرتا ہے اس کھانے کو تو آپ کچھ بھی نہ ہو دیئے ہر گھر میں یہ چیزیں آویل بے ہوتی ہیں تو آپ یہ بنائیں بچوں کو بنا کے دیں خود کھائیں بہت زیادہ مزا آئے گا تھوڑ سے دیر ہم اس کو آدھا گھنڈ کر لینا فریزر میں بھی رکھیں گے تھوڑ سے ٹھنڈا ہو جائے جو بھی ٹھنڈی ہو جائے تو بہت زیادہ اس کا مزا آئے گا تو یہاں پہ ہمارا لبشین ٹوٹلی ریڈی ہو رہا ہے تو ابھی لاس ٹرپ تھا تو آپ نے لازمی میری اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے تو بہت ہی مزادہ اس ریسپی بنے گی میرے بچوں کو تو بنا کر دیتے بچوں کو بہت زیادہ لپساندہ آئے تھا وہ تو یہ بول تھے ماما آپ دوبارہ پھر کب بنائیں گی تو میں کہہ پھر انشاءاللہ لازمی بناوں گی تو پہلے یہ تو آپ فینش کریں تو ان کو بہت زیادہ مزا آیا تھا انہیں تو ایک دم سے یہ فینش کر لیا تو آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کر دیتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ مزا آئے گا تو یہ دیکھیں باقی جو کرین بچوں سے منٹھوں سے ریڈیکٹریشن کی تھی اوپر سے جیلیس کی پیسی سے رکھے تھے وہ لگائے ہیں اور زبر سے ہمارے لویشن ہی ریڈی ہو چکا ہے تو اب میری اس ریسپی آپ کو کیسے لگی مجھے فیڈبیک دیجئے گا مجھے پلیز بتائیے گا بھی کہ آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے کمیٹ بھی کرنا ہے تو جو جو مجھے چینل پر نیو ہیں تو پھیک ہوں گی پلیز مجھے چینل کو سسکیب بھی کر لیجئے اور بلکہ پیس کر لیجئے تاکہ نیوڈیکٹریشن آپ تک آسانی سے ملتی رہیں اور پلیز میری فیسپیوک اور اسٹراغرام کو بھی فالو کیجئے گا اور وہاں پہ بھی آپ کو میری مددار سے یہ پیچرز دکھائیں دیں گی تو آپ جی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبست کی لکس آئی ہے بہت ہی مددار سے یہ بنا تھا بہت ہی ٹیسٹی تھا آپ نے لازمی چاہی کرنا ہے تو اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اب ہم پھر ملیں گے ایک نیوڈی ایسپیو ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ